جائز آج سیکنڈ ہے میرا نورانی کے اندر اور آج میرا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے لاؤدلامہ کا آج میں وہاں جا رہا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ٹائمز آئے کرے بغیر یہ راستہ ہے سیدھا بلکل وہ آپ دیکھ رہے ہو وہ راستہ ہے اس راستے کے اوپر میں جاؤں گا اس ٹریک کے اوپر سیدھا سیدھا آگے آگے نیچے ڈھلان ہے وہاں سے پھر رائٹ ہینڈ پہ کوئی ہوتل کوئی ڈھابا بنا ہوا ہے تو وہاں سے سٹارٹ لیں گے چلیں چلتے ہیں چنچی ہوتے ہیں جو یہاں سے لاؤدلامہ کا تک چھوڑ دیتے ہیں اگر مل جاتا تو ٹائم بچ جاتا کیونکہ وہاں پہاڑ پہ چڑنا ہوتا ہے ہائیکنگ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ تو تھکن کم ہو جاتی وہاں تک پہنچنے کی تھکن اس کے بعد ہائیکنگ کی تھکن دیکھتے ہیں ابھی تو راستہ بلکل سیدھا سیدھا ہے پیدل کا راستہ ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ راستہ بلکل سیدھا سیدھا سامنے سے جو بائیک آ رہی ہے نا اسی ٹریک کے اوپر چلنا ہے مجھے اور آگے جا کے سیدھے ہاتھ کے اوپر ہوتیل آئے گا جا کے دیکھتا ہوں کیونکہ فرس ٹائم میں خود جا رہا ہوں یہاں پتہ نہیں کیا بات ہے کوئی کسی کے ہیلپ نہیں کرتا کسی بھی ماملے میں ان کی بات کر رہا ہوں میں تو یہاں پہ مقامل ہو گئے پتہ نہیں کیا بات ہے موسیقی اوپ ہوتھ دھور ہے یار ہالٹائیڈ ہو گئی اوکے تو فائنلی مجھے ایک کلو مل گیا ہے وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وائٹ اینڈ گرین کلر کوئی چوکی بنی ہوئے وہ پہاں سے رائٹ پر ڈن کرنا ہوگا پہاں سے راستہ ہے لا اود لا مکا کا پہنچ گئے آخر کار دھونڈی لیوینے جگہ لائن سے کیامل جا رہے لکڑیاں وغیرہ ان کے اوپر لادی ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ گیس سسٹم تو ہے نہیں یہاں پہ آگ جو چولہ جلاتے ہیں وہ لکڑیوں سے ہی جلاتے ہیں دور درست سے یہ اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں کاٹ کے درختوں میں سے لکڑیاں اوٹ کے اوپر لات کے جنگل بیابان سنسان میں اکیلا اور کوئی نہیں یہاں پہ دیکھیں آگے پیچھے دور دور تک کوئی بھی نہیں میں اکیلا صرف ایسا لگتا ہے ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہے اتنا سناٹا ہے ہاں جانوروں کے پنجوں کے نشانے پاؤں کے نشانے اوٹ کے نشانے یہاں پہ مٹی میں جمعے ہیں باقی تو ایسا لگ رہا میں اکیلا ہی ہوں ادھر ہوکی میں اب یہاں پہ کچھے میں اتر گیا ہوں یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے یہ سامنے پہاڑ ہے اس پہ چڑھنا ہے اور یہاں پہ مجھے ایک قبر نظر آئی ہے دیکھتا ہوں اس کو بھی یہاں پہ ہے مجھے نظر آگیا ہے یہاں سے پہنچا تو نہیں ہوں ابھی بھی تھوڑا سا وہ چلنے کے بعد اوپر مقام پہ پہنچتے ہیں دنبا راستہ ہے بہت اور اب میں یہاں پہ آگیا ہوں یہاں مجھے پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے پتھروں کے اوپر اس کے بعد اوپر وہ پہاڑے لاوتلا مکا کا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی جو لوکیشن نیچے سے اس سے بھی کافی اندر آ کے کافی چڑھا ہوں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پہنچا ہوں کیونکہ دکھنے میں اور جب ہم چل کے جاتے ہیں تو بہت فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں چڑھنا ہے مجھے بھی اور یہ دیکھیں یہ سارے پتھر ہیں یہ راستہ یہ راستہ یہ ہوتا ہوں وہاں سے آگے وہاں جانا ہے مجھے بھی بھی اور ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا تو وہاں سے لگ رہا تھا کہ یار اتنا دور نہیں یہ قریب ہے ایزی ہے لیکن ابھی یہاں پہ دیکھیں اب یہ پتھر ہیں یہاں سے یہ سارے پتھروں پہ چڑھتے 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 مزید اور مہا پہ اوپر تک جانا ہے تو چلیں چڑھتا ہوں اور جب یہاں تک آیا ہوں تو آگے بھی انشاءاللہ جاؤں گا لیکن ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ صرف میں اکیلہ ہوں اور کوئی نہیں ہے یہاں تک آگیا ہوں یہ سیڑھی ہے نیچے اترنے کے لیے اس کے علاوہ یہ پہاڑ ہے یہ اوپر پہاڑ ہے یہاں پہ پہاڑ ہے فرس ٹائم آیا ہوں پدھے نہیں کدھر جانا ہے راستہ کس طرف کا ہے نیچے اتر کے دیکھتا ہوں رائٹ جانا ہوں شاید لیپ جانا ہوں جو پہاڑ وہاں سے نظر آ رہا تھا یہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہا جس کو دیکھ کے میں چلتا ہوا آیا نظر نہیں آ رہا ہو مجھے شان ہے اللہ کی خیر اترتا ہوں نیچے یہاں سے سیڑھی سے نیچے آ گیا ہوں میں یہ نیچے کا منظر ہے جو نیچے location ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ ہے نیچے اور I think مجھے وہاں جانا اس طرف سامنے مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں پھر وہاں سے اوپر اور سیڑھیاں ہیں پھر وہاں جانا ہوگا لیکن یار واقعے میں حیرت ہوتی ہے بلکل اکیلہ ہوں میں ادھر اور کافی عجیب عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہیں حالکہ دن کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم ہے لیکن بلکل اکیلہ ہوں کوئی بھی نہیں ہے تو اس لئے بہت عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہیں خیر میں یہاں پہ آ گیا ہوں وہاں سامنے سے وہ پہاڑ بڑے بڑے پتھر ان پہ چڑتا ہوا اور اب مجھے یہاں سے یہ ادھر اور یہاں سے وہ اوپر آگے کی طرف جانا ہے اور مزید وہاں پہ مجھے اور یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے یہ راستہ یہ چھوٹا سا جو راستہ بنا ہوا ہے ادھر سے نکلنا ہوگا مجھے ادھر کے لئے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اتنے بڑے بڑے یہ پہاڑ کے ٹکڑے پتھا نے اتنے بڑے بڑے اور اس راستے سے نکلنا ہے اگر اللہ نگر یہ ہل جھل بھی ہونا تو نہ انسان بچے نہ انسان کی ذات یہ بالکل نیچے کی طرف جھکا ہوئے ان کا اور یہ بیچ والا چھوٹا سا پتھر ہے اس نے روکا ہوا ہے بے شک سب سے پہلے اللہ کی شان اللہ کی قدرت چلو آگے بڑھتا ہوں یہاں سے نکلتا ہوں وہاں سے نکل گیا اب ایک سیڑی یہ نظر آ رہی ہے ادھر سے اوپر چڑھ کے جانا ہوگا اور ایک انسان نظر آئے ادھر یہ یہی کا مقامی ہے اللہ کی شان دیکھیں پانی اوپر کہاں سے آ رہا ہے پہاڑ سے اوپر آگے ہوں میں کافی یہ نیچے کا سین ہے یار دکھنے میں تو جب نیچے سے دیکھو تو دکھنے میں اتنا ہائٹ پہ لگتا نہیں ہے تو پر آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ابھی بھی کتنا اوپر مجھے جانا ہے یہاں سے یہ اس راستے سے نکلنا ہے اندر اندر سے اور تو وہ مزید اور وہاں پہ پھر وہ اوپر جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دکان نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اتنی چھوڑی سی نظر آ رہی ہے دکان تو اس کا مطلب ہے ابھی بہت زیادہ اوپر چڑھنا ہے مجھے آگیا کہاں لکھا ہوئے آگیا بھائی یہ فائنل یہاں سے اوپر جاؤں گا یہ مین مقام ہے یہ دیکھیں اوپر میں غار کی طرف جا رہا ہوں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اور یہ راستہ ہے یہاں سے اوپر حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے میں بھی جس راستے سے آئے ہوں اتنا کٹن راستہ ہے اتنا دفکلٹ راستہ ہے یہ مجھے حیرت ہے ظاہر ہے یہ جو بزرگ ہیں جو ادھر آئے ہوں گے جو ادھر بیٹھے ہوں گے آج سے دو سو تین سو سال پہلے یا اس سے پتہ نہیں کتنا پہلے وہ یہاں پہ آئے ہوں گے اب یہ عالم ہے دو آزار انیس کے اندر یہاں کا تو سوچیں دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہزار کتنا سال پرانا دربار ہے یہاں پہ کب سے آباد ہے یہاں پہ اس وقت کی عالم ہوگا یہاں کا میں پورے راستہ یہی سوچ تب آیا اور مجھے بہت حیرت ہوئی اس کے اوپر کہ یار بڑی بات ہے اللہ کی شان ہے چلو آگے بڑھتا ہوں نماز کی جگہ بنائی ہوئی یہاں پہ مسلح جسے کہتے ہیں مسجد اس کے لاؤں یہاں پہ شاپس وغیرہ ہیں جہاں پہ انگوٹھیا اور شادر وغیرہ مزارات کی جو ہوتی ہیں یہ راستہ ہے اس سے مزیدہ میں اور آگے جانا ہے جو اوپر پہاڑ سے پانی آ رہا ہے وہ پانی سارا یہاں پہ بہتا رہتا ہے یہ قبر بنی ہی ہے خبردار خواتین سروں پہ ڈپٹہ رکھیں خود کو گناہ سے بچاؤ یہاں سے اوپر جانا ہے یہ غار کی طرف جا رہا ہے راستہ جو غار بنایا ہوا ہے جو غار کے باہر کا ہے یہاں سے یہ راستہ ہے غار میں اندر جانے گا پورا اندر گفت اندیرہ ہے کسی سے نہیں آرہا اور اندر کافی کیچڑ اور گن بھی یہ رسی سے اندر جانا ہوگا میں آپ کو اس جگہ کے اوپر کے مناظر دکھا رہا ہوں جو پہاڑ ہے پورا اندر سے باہر سے پیسہ ہے کیونکہ یہاں پہ ویڈیو بنانا آلاو نہیں ہے منا کر رہی ہے ویڈیو بنانے کے ادھر لیکن میں پھر بھی جتنی بنا سکتا ہوں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھو یہ شان ہے اللہ کی کہ اس طرح سے یہ پانی جن جگہوں سے گزر رہا تھا وہ جگہ مٹی کے ساتھ جمی بھی ہے یعنی جیسے کوئی ڈیلہ ہوتا ہے نا پانی کا وہ جمعہ ہے جس میں مٹی بھی مکس ہے یہ جو جو آپ دیکھیں نہیں ہے یہ سارے پانی کے اور مٹی کے ڈیلے ہیں جو ایک پانی گرنے کی شکل میں لٹکے ہوئے ہیں یہ اللہ کی شان ہے اس جگہ کی یہ دیکھیں آپ اور یہ راستہ ہے اوپر غار پہ جانے کا اوکے گائیس میں اب یہاں پہ جا رہا ہوں اوپر پہاڑ کے اوپر یہ جو پانی جہاں سے گر رہا ہے رہا ہے اس جگہ پہ جا رہا ہوں میں دیکھنے کے لیے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑے گا مجھے اس کے لیے یہاں سے آگے سے راستہ ہے اور وہاں سے اوپر ہوتے ہوئے وہ سامنے ایک بندہ بھی نظر آ رہا ہے تو وہ اس جگہ سے اوپر 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 یہ راستہ ہے تو میں وہاں جاؤں گا یہ فائنل ہے اس کے بعد پھر نکلنے کی تیاری ہے اوپر چڑھنا ہوں پہاڑ کے اوپر یہ سٹیپ بنائے میں ادھر آرزی اس طرح کے سٹیپ بنائے میں اندھے میں چڑھنا ہوں اوپر جانے کے لیے وہاں اوپر جانا ہے مجھے کچھ بولا نہیں جا رہا ہالٹ ٹائٹ ہو گئی ہے نیچے سے اوپر چڑھ کے آیا ہوں یہاں سے آیا ہوں یہاں سے نیچے سے وہ جگہ سے ہالٹ ٹائٹ ہو گئی ہے سامنے کا آپ نظارہ دیکھیں کتنی ہائٹ کے اوپر ہوں اس وقت میں ابھی بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا جہاں سے یہ پانی گر رہا ہے آئی تینک اس طرف ہے وہ جگہ تھوڑا سا نیچے اتر کے وہاں جانا پڑے گا اس کے لیے مجھے لیکن ہالٹ ٹائٹ ہو گئی ہے یار شلتے آگے پاؤں میں جان ہی نہیں ہے اسٹیپ اترنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی اتنے چھوڑے چھوڑے اسٹیپ ہیں چڑھنے میں ہی آدمی تھگ گیا دور سے تو دیکھ کے مجھے لگا اسٹیپ بنے میں فورنگ چڑھ جاؤں گا شروع میں سپیٹ پکڑی لیکن بس ایسا تھکا ایسا تھکا ایسا تھکا اتنی زور سے دل ڈھگ 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 کر رہا ہے ابھی تک پوچھو مت تو یہ جگہ یہاں پہ یہ کچھ بنایا ہوئے انہوں نے شاید کوئی مسجد بنی بھی ہے یہ یار یہاں تو پانڑ کے اوپر بھی پانڑ ہے میں سمجھا اوپر پانڑ پہ چڑھوں گا تو بلکل پلین سیدھا سیدھا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ادھر بھی کپرے بنی بھی ہیں اور یہاں پہ سامنے بھی لائن سے کپرے بنی بھی ہیں ادھر مسجد بنی بھی ہے یہاں پہ ڈھابے بنے ہوئے ہیں لوگ ہیں موٹر سائکلوں پہ آئے ہوئے ہیں لوگ مطلب اس کا بیک سائٹ ہے وہ شاید موٹر سائکل کا راستہ ہوگا تو وہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں لوگ لیکن پہاڑ کے اوپر بھی اگر دیکھو تو ایک دنیا ہی بسی ہوئی ہے چھوٹی سی صحیح ہے گاؤں کے لئے ایک گاؤں بساوا ہے اور نیچے سے آنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی رہتا بھی ہوگا کوئی آتا بھی ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا لیکن اوپر آیا تو اوپر آنے کے بعد دیکھا تو واقعے میں میں شوق ہوا کہ یار میں تو سمجھا کہ اوپر تو کوئی نہیں ہوگا میں اکیلہ ہوں گا لیکن لوگ آئے ہوئے ہیں زیارت کرنے بھی آئے ہوئے ہیں اور جو دوسرے جگہ سے آئے تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہ کونہ ہیں کونہ کے پاس آگے ہوں میں کونہ کے پاس کھڑا ہوں اور یہ ابھی پانی بھرہے ہیں کونہ میں سے اور پانی کونہ کا بہت سریรا seminar میں نے ابھی چیک کرا پیا ناہی ہے ابھی یہ بھرے کا پانی یہاں سے تو اس کے بعد میں پیوں گا چیک کرا ٹھڑڑا پانی 전�ا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے فریچ کا پانی لگ رہا ہے بھرنا ہے عارم اس کو پانی ایسا لگ رہا ہے ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے فریج کا پانی ہے خودرت اللہ پاک کی ماشاءاللہ فریج کا پانی لگ رہا ہے بھرنا یار اس کو پانی ایسا لگ رہا ہے فریج کا پانی ہے ماشاءاللہ تھنڈا ہو رہا ہے اللہ کی شان پانی میں نے پیا پانی تھنڈا تو ہے لیکن ساپ بھی ہے پانی لیکن پانی کے اندر تھوڑی سی نمکیات آ رہی ہے مطلب میٹھا پانی نہیں ہے الکاسا نمکین پنا رہا ہے پر اچھا ہے پینے لائے کے مزا ہے پی کے گرم نہیں ہے تھنڈا پانی ہے کوئی اسمائل وغیرہ نہیں ہے جہاں سے پانی گر رہا تھا فائنلی میں اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں اور جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ وہی ندی ہے جو پیچھے سے ندی چلتی ہوئی آ رہی تھی نا یہ وہی ندی مجھے لگ رہی ہے آپ دیکھیں یہ ندی ہے یہ ندی کا پانی یہاں سے یہاں سے اسٹا 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 بڑھتا جا رہا ہے آگے اور جو ہے یہ پانی وہاں جا رہا ہے اور وہاں جا کے یہ پانی وہاں سے نیچے گر رہا ہے یار واقعے میں بڑی حیران کون بات ہے کہ کہاں سے ندی سٹاڑ ہو رہی ہے اور پھر یہ اتنی اونچی جگہ اور اونچی جگہ پہ ہوتے ہوتے پھر یہاں پہ اس جگہ پہ پانی کا آنا اور یہاں سے پھر نیچے گرنا پانی بہت بڑی بات ہے اللہ کی شان ہے یہ بھی اور میں سمجھا کہ شاید اوپر انہوں نے کوئی پانی کا کون یا کوئی فٹنگ وغیرہ کری ہوگی کوئی ایسی سیٹنگ کری ہوگی جہاں سے پانی گھر رہا ہوگا تو میں نے بولے یار میں اس کی جو ہے گھرائی تک تو گوسن کیا سین ہے تو میں آگے تک گیا لیکن مجھے وہی ندی نظر آئی مجھے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور مزید اس کو آگے سے یہ دیکھیں یہ سامنے سے یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے اور یہ ہے وہ جگہ وہ اسپورٹ جہاں سے نیچے پانی گر رہا تھا جو ہم نے نیچے سے کھڑے ہوگے دیکھا میں ابھی میں اس جگہ کے پر اس کنار کے اوپر کھڑا ہوں جو جگہ سے پانی نیچے گر رہا ہے جو نیچے سے ہمیں بہت باہر کی طرف نظر آ رہی تھی اور یہاں سے پائپ بھی گزر رہا ہے لیکن یہ نیچے بابا ہوتے ہیں میں نے ہم سے پوچھا تھا انہوں نے کہا یہ پائپ جو ہم نے اپنے یوز کے لئے پانی کے لئے رکھا ہے کہ ہمیں نیچے پینے کے لئے پانی چاہیے ہوتا ہے یا اور مطلب یوز کے لئے پانی چاہیے ہوتا ہے تو اس لئے یہ پائپ ہم نے لگایا ہے باقی واقع میں ریالیٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں مزید اور آگے جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کچھ خطرناک سین ہے یہ دیکھو یہاں سے پانی گر رہا ہے نیچے یہ جگہ ہے یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے اللہ خیر کرے دیکھو یہاں سے یہ پانی یہ چیز اور وہ کناری پہ وہ وہاں سے وہ ہے وہ چوٹی سامنے وہ جاری ہے چوٹی وہاں سے پانی جا رہا ہے نیچے کی درد جو میں نیچے نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ پانی میں یہاں پہ ہی کھڑا ہوں چوٹی کی طرف ہی یہ جاری پوری نتی اور یہ پہاڑ ہیں یہ مزید اور اوپر تک پہاڑ جا رہے ہیں یہاں سے بڑا ضبردست بھی ہوا رہا ہے بہت دلکش نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بڑی سامنے بلکل وہ گاؤں وغیرہ بھی ہیں وہ سب نظر آ رہا ہے سلام ہیں ان کی عظمت کو یہاں پہ سامان بیچ رہی ہیں ان کے پاس یہ دھاگے وغیرہ ہیں یہ کیا کلاتے ہیں اممہ دھاگے سرم آئے ہڈی ہے ہاں یہ ہڈی کلاتے ہیں سرم سالہ جید بھی بیچنے ہیں بھائی اممہ در اس کی کون سا پتہ رہے ہیں اچھا یہ کس لیے ہوتا ہے یہ اچھا اور یہ کیا ہے یہ مامیری سرمہ سرمہ یہ کیسے لگتے ہیں پیسنا پڑتا ہے اس کو پیساوہ بھی ہے اچھا 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 یہ پیساوہ ہے تو یہ کس چیز کا سرمہ ہوتا ہے اممہ یہ اسی مامیری کا اچھا یہ ڈال ہے جو ڈال والا پہاڑ ہے اس کی ڈال ہے یہ اچھا 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 تو یہ اس سرمہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے گھرم تو کچھرا گھرم آسنے کارتا ہے اچھا تو یہ جلن والا تو نہیں کرتا سرمہ اچھا جلن والا سرمہ ہے اچھا 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 صحیح یہ اریا ہے یہاں سے ابھی اوپر چڑھنا ہے مجھے اوپر چڑھ کے وہ وہاں سے وہاں سے وہاں سے پھر یہ نیچے آنا ہے اور یہ نیچے آتے 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 یہ ادھر نیچے ادھر سے اترنا ہے ادھر سے اترنا ہے اس طرف سے پھر یہاں پہ آنا ہے یہاں سے پھر واپس ادھر چڑھنا ہے پھر واپس سیڑھیاں چڑھنی ہیں پھر وہ ایریا وہاں سے ہوتے ہوئے ہوتے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے وہ جو میں صبح آیا تھا وہ اس جگہ سے آیا تھا وہاں سے پھر وہ سارا وہ جو پورا روڈ چلتا جا رہا ہے وہ آگے تک وہ جو جھوپنی نمہ چیز نظر آ رہی ہے وہ مین روڈ ہے بلکہ ادھر بھی نہیں سوری وہ مین روڈ نہیں یہ وہاں سے بھی مزید اور آگے جانا ہے وہ اس طرف ہے روڈ جو میں چل کے آیا تھا صبح وہ آگے سے میری آنکھیں بھی نہیں ڈھونڈ پا رہی اس جگہ سے میں آیا تھا یہ راستہ بناوا ہے اندر آنے کے سارا یہ پورا یہ پیدل چلتا بایا تھا میں اوپر سے اتنا لگنی رہا لیکن یہ پورا جنگل ہی ہے جب اس میں اتر ہو تو تو اب یہاں سے جاؤں گا میں سلپ ہونے والا راستہ ہے نیچے اتر رہا ہوں میں یہ تو شوز ہے اگر چپل ہو نا تو بندہ سلپ ہو جائے یہاں سے ابھی کہاں یہ راستہ یہی ہے راستہ ہے ختمناک سلپ مار رہا ہے چل بند کرتا ہوں ابھی کیمرہ سیف جگہ پہ جاتا ہوں پھر رون کرتا ہوں میرا خیال ہے اس طرف جانا ہے شاید سٹیپ وہاں پہ اوکے دھوپ بہت ٹائڈ ہے دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے اور ڈائریک آنکھوں پہ دماغ پہ لگ رہی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے اس طرح سے پہنا وایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے کان باندھ ایک دم ہیٹ ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اپنے کان کو بچانے کے لیے اور وہ دیکھو وہ جوان کو کدھر کھڑا ہوا ہے اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی کھڑے ہونے کے لیے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ چڑھا کیسے ہوگا سلام ہے اس کی عظمت کو پتھر دیکھو یہ پاڑ کا پتھر ہے سفید کب سے ہو گیا پاڑ سفید کب سے ہونے لگ گیا یہ دیکھو وائٹ سب وائٹ ہے یہاں پہ یہ سامنے وائٹ آ رہا ہے شان اللہ کی اوکے گائز فائنلی میں نے جو ہے لاؤد نامکہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور بہت گرمی دی بہت دھوپ تھی اور آج ویسے بھی بہت گرم موسم ہے کافی دھوپ تھی کافی گرم موسم تھا اور بہت تف تھا لیکن خیر الحمدلہ میں نے کر لیا اور بڑا مزہ آیا مجھے آپ لوگوں کو مزہ آیا نہیں آیا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور آپ جانے کی تیاری ہیں واپس کراچی میں اس وقت بس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور کراچی کے لئے روانا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب بھیجے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجے گا اور میرے ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے اللہ حافظ